چلیے دوستو بتاتے ہیں آخری چھے گندوں کا رمان آخری چھے گندوں میں نو رنگی جرورت تیسی کندہ رجا اور ساروکان کی ریج بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ایم ایس دھونی کو آپ بھی مہان کپچان اور مہان کلاری سمجھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بنے رہی اس ویڈیو میں اینڈ تک وہی جونیر ملنگا کے نام سے مصور متیسہ پتیرانہ گند بھاری کر رہے تھے پہلی گند پر رجا نے ایک رن لیا دوسری گند پر ساروک بھی ایک رن لے پائے تیسری گند ڈوٹ بول رہی چوتھی اور پانچوی گند پر رجا نے دو دو رن لیا ہے آخری گند پر پنجاب کو تین لنوں کی درکار تھی تیرانہ نے اون دہ اسٹم سلوور بول پھیکی رجا نے اسے اسکوائر لیک پہ کھیلا اور بھاگ کر تین لن لے لیا اس طرح آخری گند پر چین لے کی ہاروی اور پنجاب جیت گیا اس جیت کے ساتھی پنجاب کے دس انک ہو گئے اور ٹیم نو میچوں میں پانچ جیت اور چار آر کے تالیکہ میں پانچ بے اسٹان پر پہنچ گئی یہ وہاں چین لے سپر کنگ بھی اتنے انک اور پنجاب سے بہتر رن لے کے ساتھ چوتھے اسٹان پر ایسے ایسے ہی بہت رومانچک مقابلے جو کی کلوز انکوانٹر ہوتے ہیں لیکن اس سیزن میں آب ہی تک ایک بھی سپر آور دیکھنے کو نہیں ملائے امید ہے کہ نیکس ٹائم سپر آور دیکھنے کو ملے گا پنجاب کینگ نے رومانچک مہز میں چین لے سپر کنگ کو چار وگٹ چاہرہ دیا دو جیتنے سے دو جیت کر پہلے بھلے باجی کرتے ہوئے چین لے نے بیس آور میں چار وگٹ گوایا کر دو سو رن منایا تھے جواب میں پنجاب نے بیس آور میں چھ وگٹ گوایا کر دو سو ایک رن منا کر میں جیت لیا ایک بات بتانا دوستو بلکل جروری تھا کہ مومبین نیس اور راستان رول کے بھی جو آج کھیلا گیا ہزار با مقابلہ تھا وہ آئی پیل کا اور یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ آئی پیل آج اپنے ایک ہزار میچ پورے کر لیے تو بنے رہی اس وڈیو میں بات کرتے ہیں چین لے سوپر کنگ کی بلے باجی شروع پہلے بلے باجی کر دوئے چین لے چین لے کی ٹین نے اکرمک سروبات کی روتراز گای اکوار سوپر کنگ میں ساندار لے میں دیکھ رہے تھے پیج گتی سے رن منا رہے تھے اور چار وڑ کے بعد چین لے کا سکور بینا کسی نقصان کے تہتیس رن پہنچ گیا چین لے سوپر کنگ نے پہلے بلے باجی کر دوئے پاور پلے بینا کوئی ویگٹ گبائے ساتھا وڑنڈ منا لیے روتراز گای اکوارڈ اور دیوین کرو اچھی لمحے تھے دونوں پڑی سائے داری کر چین لے کو اچھے سکور تک پہنچانا چاہتے تھے چین لے ایک ٹین کو پہلہ ویگٹ گیرا روتراز گای اکوارڈ نے اکتیس گندوں میں سنتیس رمانہ کر آؤٹ ہو گئے جسی کندر رجا نے انہیں ویگٹ کی پر جیتے سرما کے ہاتھ اچھ ٹام آؤٹ کریا روتراز نے اپنی پاری میں چار چوکیاں اور ایک چکاں لگیا اب ڈیوین کونوے کے ساتھ سیباب دوبے کریج پر آئے ان فرم بلے بھاج ایک مکیٹ کے نقصان پر چین لے سپرگنگ کا ایسکور سوڑ رن کے پار چلا گیا تھا روتراز آؤٹ ہو نے بس سیباب دوبے کریج پر آئے شروعات میں بڑے سوٹ کھیلے انہوں نے کونوے کے ساتھ اچھی سازہ داری کی ڈیوین کونوے نے اپنی پاری میں دو چوکیاں اور ایک چکاں لگیا ارسی دیب سنگھ نے انہیں ساروک کھان کے ہاتھ ہوں کیچ کر آیا آپ ڈیوین کونوے کے ساتھ مہین کونوے کے ساتھ مہین کونوے کے ساتھ 15 ور کے بعد چین لے کا سکور دو بھیگٹ پر 143 رن رہا آپ کو بتاتے دوستوں کہ یہ وہ ساروک کھان نہیں ہے جو پٹھان میں ہے یہ وہ ساروک کھان ہے جو پلیئر ہے بطور IPL پلیئر کرکیٹ کھلتا ہے آپ کو بتاتے دوستوں کہ دو بھیگٹ کھان پر چین لے سپرکین کا سکور 150 رن کے پار جا سکا ڈیوین کونوے عرصت تک لگا کر کھل رہے ہیں وہیں مہین علی ان کا ساتھ دے رہے ہیں دونوں تیز گتی سے رن بنا رہے ہیں اور چین لے کا سکور 200 رن کے پار لے جائے ایک کوشش کریں گے سولہ ور کے بعد چین لے کا سکور دو بھیگٹ پر ایک سو انٹھاوان انپوس گیا ایک سو انٹھاوان انپوس گیا پر چین لے سپرکین کا تیسرا ویگٹ گیا مہین علی چھے گین میں 10 رن بنا کر آٹ ہو چکے انہوں نے اپنی پاری میں دو چوکے لگایا مہین کو راہول چارڈ نے ویگٹ کی پر جیتے سرما کے ہاتھ اشٹرم پاڈ کر دیا اب ڈیوین کنوو کے ساتھ رفیتر جنڈیا کلیچ پر ست رو وہ جب با چین لے کا سکور 3 ویگٹ پر ایک سو انٹر رن جا پہنچا اور اس کے ساتھ ہی ڈیوین کنوو اپنے ستک کے کری بھی بہنچ گئے 185 کے سکور پر چین لے سپرکین کا چاو تھا ویگٹ گیرا رفیتر جنڈیا 10 گھنٹوں میں 12 نمی آگر آٹ ہو چکے سیم کرنے انہوں نے ڈیوین لنگشٹرن کے ہاتھ ہوں کیچ کر آیا آپ ڈیوین کنوو کے ساتھ مہین چنگ دھونی کلیچ پر ہے دوستوں جہاں پہ رفیتر جنڈیا کہ آنٹ ہونے کا چین لے سپرکین کو کم نہیں تھا وہیں کہیں نہ کہیں سب سے جیدہ خوشی تھا اس بات کا پورے کروڑ میں سور مچ چکا تھا کہ ایمی آس دھونی کا انٹری ہو چکا تھا میدان میں ایمی آس دھونی کے آتے ہی پورے میدان میں سور سراباز شروع ہو گیا پہلے بلے باجی کر دو چین لے سپرکین نے پنجاب کنگ کے سامنے 201 رن کا چین لے دھونی نے آخری دو گندوں میں دو چکے لگا کر ٹیم کا سکور چار بکٹ پر 200 رن تک پہنچا دیا چین لے سب سے جیدہ نوات بیران بیرن ڈیون گنمو نے بنائے روت راج گھاک وارنی سنیتی سیموک دوبے 28 رنوں کی اہم پاری خیلی پنجاب کے لیے عرصدیب سینگ سیم کرن راہول چہار آرسک اندر رجا کو ایک ایک بکٹ ملا اور ایم ایس دونی نے لگتار دو گندوں میں دو چکے لیا کر کے سبھی کا منوول کو اوچھا کر دیا 201 رن کا لکس کا پیچھا کرتے ہو پنجاب کی بلے باجی شروع ہوئی سکر دوان اور پڑپ سمرنگ سلامی جوڑی نے پنجاب کو اچھی شروع دی پہلے اور کا اکھیل خط مہنے کے بعد پنجاب کا سکور بینا کسی نقصان 11 رن ہو چکا تھا 201 رن کا لکس کا پیچھا کرتے ہو پنجاب اچھی شروعات کی سکر دوان اور پڑپ سمرنگ کی آکرمک بلے باجی کی چلتے ٹیم نے پاور پلے کے اندر بینا کسی نقصان کے 50 رن منا لیا 50 کے سکور پر پنجاب کین کا پہلا ویکیٹ گیرہ کپتان سکر دوان کے روپ میں 15 گندوں میں 28 رن منا کر آٹ ہو چکے تسار دس پانڈین انہوں نے پتیزہ مطی رانہ کے ہاتھوں گے دوان نے اپنی پاری میں چار چوکے اور ایک چکے لگایا آپ پرم سنگلنگ سن سے اردوات تاہیدے کریج پر ہیں پنجاب کین کے پاور پلے میں ایک ویکیٹ پر ایک ویکیٹ کو کر 22 رن منا ہے سکر دوانہ ٹیس اور آٹ ہو چکے لیکن پرم سنگلنگ سن اور اردوات تاہیدے کریج پر ہیں دونوں بڑی سائے داری کر پنجاب کو لگ سے قریب لے جانا چاہے گی 80 رنگ کے سکور پر آٹ ہو چکے ربیندر جنڈیا نے اپنی ہی گیند پر ان کا کیج پھگڑا اب لیم نگوشٹن کے ساتھ سیم کرن کریج پر تھے آپ کو بتاتے دوستو کہ ربیندر جنڈیا گھا تک گیندواجی کرتے ہوئے ساندھار بولنگ کر رہے تھے تیم ویکیٹ کے لپسان پر پنجاب کین کا سکور 100 رن کے پار جا چکا لیم نگوشٹن اور سیم کرن کریج پر ہے دونوں تیج گتی سے رن بنا رہے ہیں پنجاب کی ٹیم 201 رن کا لگتہ پیچھا کرتے ہوئے اچھی استثیم ہے چینے کو یہاں میں جیتنے کے لیے بیچ کے غور میں ویکیٹ لینے ہوں گے 13 غور کے بعد پنجاب کے سکور 3 ویکیٹ پر 112 رن تھا لیم نگوشٹن اور سیم کرن کے بیچ عرصہ تک کے سائدھاری ہو چکی تھی اسی کے ساتھ پنجاب کین کا سکور 150 رن کے پار جا چکا لیم نگوشٹن آکرم کو بلے واجی کر رہے اور پنجاب کین کو میچ میں واپس لائے 151 کے سکور پنجاب کین کا چوتھا بیگٹ کیرا لیم نگوشٹن 24 گندوں میں 40 رن ملہ کر آڈ چکی اپنی پاری میں 4 چکیا اور ایک چکا لگیا تسار دیس پانڈے انہیں روتراز گائے کو آٹ کیا تو گیچ کرنے ستر اور کے بعد پنجاب کین کا سکور 4 ویکیٹ پر 170 رن جا پہنچا آپ کو بتا دے دوستو کہ سہم کرن 20 گندوں 21 رن ملہ کر آڈ ہو چکے انہوں نے پتھی رنہ نے بول کیا وہیں جیتے سرماد 10 گندوں میں 21 رن ملہ کر پربیشن لوٹے انہیں تسار دیس پانڈے آئی پیل دو ایر تیس کے 41 وے مقابلے پنجاب کین نے رومان چک میں اس میں چننے سپر کین کو 4 ویکیٹ چاہرہ دیا 2 جیتنے سے 2 جیت کر پھلے بھلے بھاجی کرتے ہوئے چننے نے 20 اوور میں 4 ویکیٹ گواہ کر 200 رن منایا تھے جواب میں پنجاب نے 20 اوور میں 6 ویکیٹ گواہ کر 201 رن منا کر میں جیت لیا آخری 6 گندوں میں چلیے دوستو بتاتے ہیں آخری 6 گندوں گرمان آخری 6 گندوں میں 9 رل کی جرورت 30 سکندر رجا اور ساروکان کیریز پر تھے وہی جنیر ملنگا کے نام سے مصور متیسہ پتیرانہ گند بھاجی کر رہے تھے پہلی ہی گند پر رجا نے ایک رن لیا دوسری گند پر ساروک بھی ایک رن لے پائے تسری گند ڈوٹ بول رہی چوتھی اور پانچوی گند پر رجا نے دو دو رن لیا آخری گند پر پنجاب کو 3 رنوں کی درکار تھی پتیرانہ نے on the system slower ball پھیکی رجا نے اسے اسکوائر لیک پر کھیلا اور بھاگ کر 3 رن لے لیا اس طرح آخری گند پر چینے کی ہاروی اور پنجاب جیت گیا یہ جیت کے ساتھی پنجاب کے دس انک ہو گئے ہیں اور ٹیم نو میچو میں پانچ جیت اور چار آرگین سالیکہ میں پانچ پہستان پر پہنچ گئی چینے سپر کینگ بھی اتنے انک اور پنجاب سے بہتر رنٹ کے ساتھ چوتھے ایسے ایسے ہی بہت رومانچک مقابلے جو کی کلوچ انکانٹر ہوتے ہیں لیکن اس سیزن میں آبی تک ایک بھی سپر آور دیکھنے کو نہیں ملائے امید ہے کہ نیکھ ٹائم سپر آور دیکھنے کو ملے گا آج مومبے اور ایک بار بتانا دوستو بلکل جروری تھا کہ مومبے انڈیس اور راستان رول کے بھی جو آج کھیلا گیا ہزار بار مقابلہ تھا وہ آئی پیل کا اور یہ بھی ایک ہیشٹری ہے کہ آئی پیل آج اپنے ایک ہزار میچ پورے کر لیے تو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لہا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبکراب کر لینا ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے لوگوال بائے